نسکار سواگتہ آپ کا پرائم ٹائم خبر میں میں ہوں آپ کے ساتھ آقل رضا آج کے سمعے میں میڈیا کے ہر ایک سادھن سے زیادہ تر نفرت بھری نیوز یا خبر سنتے ہوں گے آپ اور شاید اب وہ نفرت بھری خبریں ہم لوگوں کو عام بات بھی لگنے لگی ہے اب اگر کوئی خبر آتی ہے کہ بھیڑ نے ایک شخص کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی تو اس کا ہلکا سا درد ضرور ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس درد کو بھول کر ہم لوگ اگلے آنے والے درد سے نپٹنے کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جو نفرت بھرا مدہ ٹی وی ڈیویٹس میں جتنی دیر تک چلایا جاتا ہے اتنی اتنا شانتی والا مدہ نہیں چلایا جاتا ہے کچھ تتاکتیت نیوز چینل کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کتنی مستعدی کے ساتھ نفرت کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں جن کا اگر پچھلا ڈیٹا نکالا جائے تو عدیتہ ڈیویٹ ہندو بنا مسلم کے نام پر کی گئی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو ایسی خبر سے مخاطب کرانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے دل کو ضرور سکون ملے گا اور یہ خبر ہمارے سماج میں نفرت کا زہر بھول رہے لوگوں کے موں پر کسکر تماشا ہے اور ان لوگوں کے موں پر بھی تماشا ہے جو لوگ دھرم کے نام پر ایک بھیڑک کی شکل میں نفرت پھیلاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال فروری کے مہینے میں دلی میں انکت سکسینہ نام کے یوگک کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے دوسرے مذہب کی لڑکی سے پیار کیا تھا جس کے چلتے لڑکی کے گھر والوں نے انکت سکسینہ کی سریعام دھاردار ہتھیار سے گلہ ریت کر ہتھیا کر دی تھی اس گھڑنا نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا واردات نے مذہبی طول پکڑا تھا لیکن انکت کے پتا یشپال نے اپنے بیٹے کی موت کو دھارمیک رنگ نہیں دینے کی اپیل کی تھی اور اب جب کچھ ہی مہینے پہلے جس پتا کا جوان بیٹا نفرت کی آگ میں اس دنیا کو انویدہ کہہ گیا ہو آج وہی پتا نفرتوں کی اندھیرے میں محبت کی روشنی جلانے کا کام کر رہا ہے انکت سکسینہ کے پتا نے اپنے بیٹے کی یاد میں محبت امن اور چین کو بڑھابا دینے کے لیے جس جگہ پر انکت سکسینہ کی حتیہ کی گئی تھی ٹھیک اسی جگہ پر افتار پارٹی دینے کا اعلان کیا ہے اب تین جون کو یہ سکسینہ پریوار رگوویر نگر ایریے میں افتار آیوجت کرائے گا ایسی مہان سوچ رکھنے والے پتا اور اس بھارت دیش کی ایکتہ سے پیار کرنے والے پتا کو ہم سلام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی اس مہان سوچ کے بدولت سبھی جگہ بھائیچارے کا ماحول پیدا ہو پریجنوں کے مطابق افتار کے لیے لوکل پولیس کے علاوہ سبھی دھرموں سے جڑے لوگوں کو نیمنٹر بھیجا جائے گا ابھی امن اور چین پسند لوگوں کو امنٹریز کر دیا گیا ہے اس سے پہلے انکت کی فرینڈز نے اس کے 23 جنگ دن کو بھی سیلیبریٹ کیا تھا محبت کا پیغام دینے کے لیے پوسٹر بینر بھی لگائے گئے تھے پریجنوں کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ انکت کے بہانے سماج میں بھائیچارہ بڑھے اس کے لیے انہوں نے انکت کے نام سے ایک ٹرسٹ بنانے کی بھی تیاری کی ہے لیکن یاد رہیے جب بھی کوئی سماج میں بھائیچارے کو بڑھانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اسے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے چاہے وہ اپنے راجنیتی فائدے کے لیے یا پھر کسی اور چیز کے لیے لیکن ہمیں انکت کے پتا جیسے لوگوں کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو لوگوں کا صحیح کرنا چاہیے اور آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ خبر آپ کو کچھ تتاکتیت نیوز چینلوں پر نہیں دکھے گی کیونکہ ان کے ایجنڈے میں اس طرح کی خبر کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے انہیں تالیبان کیسے پناپتا ہے تالیبان کیسے بنتا ہے اسی کی جانکاری لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاید رکھا گیا ہے آپ دیکھ رہے تھے این آئین کا خاص پروگرام پرائیم ٹائم خبر جائے بھارت موسیقی